اسلام علیکم دوستو امید آپ پھر حیر ایت سے ہوں گے میں حجمین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں واناٹوار رنڈر دوستو آج کیسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دوستو ہی مارے پاس گراری کا پچھلی گراری کا ہاب ہے ٹھیک ہے جس کے پر ماری گراری بیٹھتی ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دوستو یہ اگر آپ کا گراری کا آپ ٹوڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے چینج کریں گے دوستو تبدیل کرنے کا طریقہ تو آپ کو ساری دنیا بتاؤں دے گی وانا اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کا ٹوٹا کیوں ہے کیا وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دوستو آپ نے بلکل ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے اب یہ اس کا جو پرانا گراری علاقہ ہے نا دوستو یہاں سے بھی ٹوٹا ہوا ہے یہاں سے بھی ٹوٹا ہوا ہے یہاں سے مطلب چاروں جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے اور یہ آج دن اس کا مسئلہ کر رہا ہے کبھی چینل مارا اتھا رہا ہے کبھی فانس رہا ہے کبھی کیا ہور ہے کبھی کیا ہور ہے ٹھیک ہے تو دوستو آپ نے نا اگر آپ کبھی یہ دیگئی مسئلہ ہے دوستو اگر آپ کو ابھی گراری آپ ٹوٹنے کے ساتھ لگتا ہے کہ بھی مارا گراری کا آپ ٹوٹ جائے گا اس میں کیا وجوہات ہوتی ہیں آپ کو یہ وجوہات بتا دوں گا آپ یہ ٹوٹنے سے پہلے ہی اپنے بھائی کو چیک کر لیں اگر یہ مسئلہ تو اس مسئلے کو آل کروا دیں آل کس طریقے سے ہوگا اس مسئلے کو دوستو اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کروں گا تو دوستو ویڈیو کو آپ نے بلکل دیان سے دیکھنا ہے ویڈیو کے آپ کو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کرتے کرتے جائیے گا چینل پر اگر پاس پیمیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو نزیز رکھ اپ ڈیٹس کرتی رہیں تو دوستو چلتے ہیں موٹسیکل کے طرف جو معاملات ہیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دوستو یہ ہمارے پاس بائک آپ کو نظر آ رہا ہوگا چینہ کا بائک ہے دوستو آپ کے چینہ کا بائک ہو یا ہونڈا سیونٹی اول تو دوستو ان میں یہ ہمارے عموماً فالٹ آتے رہتے ہیں یا آپ ہمارے ٹوٹتے رہتے ہیں ابھی دوستو اس کا اگراری کاب بھی ٹوٹا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پڑھا ہے ہمارے پاس گراری کاب بھی آپ ٹوٹ گیا ہے چار رہا ٹوٹتے ہیں ی settlements آپ جب بھی اپنا نیا بائک لیتے ہو آج کل کے دور میں کوئی سب بھی آپ نیا بائک لیتے ہو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اس گراری کے اوپن اس طریقے سے یہ آپ لگا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس طریقے سے گراری کے اوپر یہ لگا ہوتا ہے یہ گراری لگیتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارے چار رہے چار رہے گئیتے ہیں یہوالے ٹھیک ہے یہ چاروں بورڈ لگتے ہیں اور دوستو یہ ہمارا جو ٹوٹتا ہے نا دوستو ٹوٹنے کی وجہ یہ ہوتی ہے نا دوستو کہ ہمارا یہ تقریبا جب ہم نیا بائک لیتے ہیں نا بلکل نیو برینڈ نیو لیتے ہیں دکان سے تو دوستو کچھ ٹائم چلنے کے بعد نا دوستو اس کے قابلے نا حلقے سے معمولی سے لوز ہو جاتے ہیں بلکل معمولی سے مطلب ہے کہ اس کی سمجھ لو کہ عدی سے بھی عدی چوڑی لوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لوز ہوتی ہے پھر دوستو ہم جب گیر لگاتے ہیں ہماری گراری کو نہ ایسے ایسے ہلکے لکے جٹکے لگتے ہیں دیکھیں ایسے ایسے کر کے ہمارے ہلکے لکے جٹکے لگتے ہیں جب بھی ہم گیر لگاتے ہیں ٹھیک ہے جٹکے لگتے ہیں پھر اس کی وجہ سے دوستو ہمارے اور یہ قابلیں لوز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے لوز ہوتے ہیں پھر دوستو جب ہم اس کو چلا لیتے ہیں نا تو آپ نے یہ کام اپنا لازمی کر رہا ہے بے شک آپ کے ٹائٹ ہیں یا نہیں ٹائٹ ہیں آپ نے لازمی شپیشلی چنکور کھلوا کے تو دوستو جب بھی آپ نے نا اپنے بائک کے نا یہ نیا بائک ہوتا ہے چنکور کھلوا کے نا دوستو پوشش کریں کہ اس کو نا دوستو گوٹی رار کے ساتھ آپ جس کی چودہ کی گوٹی ہوتی ہے نا جیسے یہ فرز گمپل دوستو چابی کے مدد سے دوستو یہ والے مارے کابلے صحیح چھے طریقے سٹائٹ نہیں ہوتے آپ نے گوٹی اور رار کا استعمال کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دے تو کس طریقے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے اپنے نا یہ لازمی آپ نے یہ اپنے چاروں بلٹ ٹائٹ کروانے جب آپ یہ ٹائٹ کروا دیں گے نا پھر آپ کے گراری کے جو گراری کا آپ ہوتا ہے گراری کا آپ بھی نہیں ٹوٹے گا پھر چین میں کوئی اتنے جلدی جلدی مسئلہ نہیں ایک یہ ہمارا مسئلہ ہوتا ہے دوسرے نمبر پر دوستو مہر جو مہن مسئلہ ہوتا ہے دوستو ہمارا ،جو مہ پتا شلتا ہوں ڈوینگ ڈوینگ ایک ہمارے ویل آ گیا ہے یہ اس ویڈیو میں اس کی عبارت ہماری بھیجمے کچھ مومن ہیں ٹرم ر پڑےز ہیں ٹھتیا ہوں اس ویڈیو살 آپ دوستو یہ مومن یہ ہماری ربڑیں لگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ والی یہ ہماری ربڑیں لگی ہوتی ہیں دوستو ہماری اکثر ربڑیں فارغ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے مطلب ہے کہ ختم ہو جاتے ٹوڑ جاتی ہیں تو دوستو جب یہ ٹوڑ جاتی ہیں تو پھر دوستو ہم نئی ربڑیں جب دلواتے ہیں ہم نئی جو ربڑیں دلواتے ہیں دوستو ہم لوکل ٹائپ دلواتے ہیں لوکل ٹائپ اس طرح ہوتا ہے دوستو کہ یہ جو ہماری ربڑ ہے نا اس کی مٹائی اور جو ہماری جینور ربڑ کی مٹائی ہے نا وہ دوستو اس میں فرق ہوتا ہے اب یہ والی زیادہ موٹی ہے جو جینور ہوگی تھوڑی سی ہماری کم موٹی ہوگی فر ایکزامپل میں آپ کو تاؤں کس طرح سے دوستو جو ہماری جینور ربڑ ہوتی ہے نا جو ہماری جینور ربڑ ہوتی ہے تو ہماری یہاں پہ اگر دیکھیں نا یہ جو ہماری ہے نا یہ جو دوستوں مارا یہ ہوتا ہے نا یہ گراری کا آپ کے جو پٹی لگی ہوئی ہے نا اس پٹی سے دوستوں ماری یہ ربڑے میشہ اوپر ہی ہوتی ہیں لوکل جو ہم ربڑے یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے اگر میں آپ کو دکھاتا بھی جاؤں نا یہ دیکھیں یہاں سے یہ ماری تھوڑی سی دیکھیں یہ ربڑ ماری اوپر ہے جب یہ اوپر ہوگی نا دوستو تو پھر جب ہم اس کے اوپر گراری بٹھائیں گے نا بھی میں آپ کو گراری بٹھا کے بھی چیک کرا دوں میں میں آپ کو ویسے ٹکنیکیں بتاہ رہا ہوں جو جو چیزیں آپ کو اپنے ذہن میں ڈال لینی ہے ٹھیک اگر آپ کے پچھلی گراری میں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے نا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو میں بھی آپ کو بتاہ رہا ہوں تو یہ ربڑیں دوستو آپ نے نا جب آپ لوکل ربڑیں ڈالوا دیتے ہو نا تو پھر دوستو اس کی ویسے مارا یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے یہ ربڑ لوکل لگا رہا ہے اب یہ ربڑ ماری دوسری ربڑ کی نسبت اوپر ہوئی ہے ٹھیک ہے نا مطلب ہے کہ نیچے ڈال نہیں بیٹھی ہوئی تو جیسے دوستو ہمارا یہ گراری کاب اس کے اوپر لگتا ہے نا ایسے کار کے جو عام لگاتے ہیں نا گراری کاب تو دوستو ہمارا یہاں سے اگر آپ دیکھیں نا تو یہاں سے ہمارا اکثر یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا آپ یہاں سے ربڑیں لگانے کے بعد دوستو ہمارا یہاں سے اوپر اٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اوپر کیوں اٹھا تھا دوستو یہ ہمارا ربڑوں نے نا اس آپ کو ہمارے اوپر کے طرح تکیہ لکے رکھا ہوتا ہے جس کیسے ہمارے ایک گراری کا بیرنگ کے اوپر بہت زیادہ لوڈ پڑتا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے ایک گراری کا بیرنگ خراب ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہوگے ابھی دوستو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ تو بتا دیئے کہ آپ نے کیا کیا احتیاطی تدبیر استعمال کرنی ہے یہ آپ نے کار لنی ہے آپ دوستو میں اس کا گراری والا آپ نیا لگاتا ہوں نیا لگانے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ بیرنگ ویڈا سب کچھ میں نیا آپ میں لگاؤں گا ٹھیک ہے نیا آپ ہمارے پاس یہ پڑا ہوئے ٹھیک ہے یہ نیا آپ ہے ہمارا تو اس کے اوپر دوستو میں نے یہ گراری رکھنی ہے تو جیسے گراری آپ کھولتے ہوگر آپ پیپ ٹوڑیا تو گراری کھولتے ہو ٹھیک ہے گراری کی جو سائیڈ آپ نے کھولی ہے نا فرض کرو ایسے کر کے آپ نے اتاری ہے نا تو آپ نے ایسے کر کی لگانی ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے جب آپ لگائیں گے نا دوستو تو آپ کی چین میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا لازمی آواز کرے گا کیونکہ اس کے جو دندانے ہوتے نا وہ تو سے ٹڑے ہو جاتے ہیں جب ہم اس طرح الٹی کر کے لگائیں گے دوستو ہمارے چین میں کڑا کڑا کی آواز آتی رہے گی ٹھیک ہو گئے تو آپ نے گراری سیمپل اس طریقے سے واپس ایسے اوپر رکھنی ہے ٹھیک ہے اوپر آکے آپ نے دوستو اس کے سراکھ برابر کر لینے سراکھ ہمارے برابر ہو گئے آپ کو یہاں پتا تھا جنکہ اب ہم نے اس کے چاروں قابلے لگا دینے اور دوستو اگر آپ جب بھی قابلے لگاتے ہو یہ والے تو دوستو اگر آپ کے قابلے اگر معمولی سے بھی سلپ ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ نے بہت احتیاط کرنے ہیں ٹھیک ہو گئے تو ابھی اس کے قابلے میں نئے لگاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے بس قابلوں کے کٹ ہے ہے لوکل میڈی ہے برحال ٹھیک ہے کوالٹی اچھی ہے اتنی بھی اچھی نہیں ہے بس ٹھیک ہے تو یہ قابلے دوستو آپ نے ایسے کر کے لگانے ہیں قابلوں سے پہلے دوستو ہمارے دو پتریں لگیں گے ٹھیک ہے ایسے کر کے ہم نے پتری لگانی ہے یہ چھیک ہے apt میں ہم نے ا ہے کابلہ دیا ایسا ایک کابلہ یہاں سے لگا دیا یہ پتری پھر ہم نے یہاں پر رکھ دی پھر یہاں اکرڑی مگو ہے اہم نے آپ کو اکرڈ لگا لئے نا یہ نت میں لگا مگو بہتا ہوں ا کہاں جز اللہ تع Group کر رہے ہیں ٹھیک ہو گئے تو یہ ایک آپ لب مارا لگ گئے دوسرا بھی لگ گئے ابھی میں چاروں آپ کو لگا کے پھر چیک کراتا ہوں کہ آگے ہم نے اس کو ٹائٹ کس طریقے سے کر رہے ہیں اور آپ نے بسی طریقے سے ٹائٹ کر رہے ہیں پھر آپ کا اگراری کا ابو گرانی ٹوٹے گا اگر آپ ایسی چابی سے صرف ٹائٹ کر کے یا ٹی راڈ کی مدد سے اگر آپ ٹائٹ کر دیں گے نوستو پھر آپ کچھ ٹائم کے بعد لوز ہو جائیں گے اور پھر آپ کا یہ مسئلہ دوبارہ ہے گا پھر آپ کو گراری اب چین کروانا پڑے گا آپ نے یہ اتیاط لازمی کرنے کے جب بھی آپ ان کو ٹائٹ کریں اگر میکنک سے بھی اگر آپ کروا رہے ہیں تو ان کو بولے اس کو گھوٹی راڈ کے مدد سے ٹائٹ کرو اور ان کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرو ٹھیک ہے جتنا مطلب ٹائٹ ہو سکتا ہے اگر سلپ ہو جاتا ہے تو دوستو صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب کھل ہوتا ہے نا دوستو ہم سلپ ہو جاتا ہے تو اگر ہم نیا لگائیں تو دوستو ایزی لی لگ جاتا ہے جب ہم ہم پورا گراری فٹ کار دیں پھر اس کو بہت مشکل ہوتی ہے ہمیں اس کو کھولتے ہوئے اور بان کرتے ہوئے چاروں قابلے میں نے لگا دیں اور سمپل ہم نے دوستو اس آپ کو ہم نے لگانا ہے اس کے ایک ویل کے اندر ٹھیک ہے ایسے کار ہم نے ویل کے اندر رکھنے ٹھیک ہے ویل کے اندر رکھنے آپ دوستو ہم نے اس کو گھوٹی راڑ کے مطلب سے صحیح چی طریقے سے ٹائڈ کرنا ہے تو اس کو چودہ کی گھوٹی لگے گی چودہ کی گھوٹی لے کے میں اس کو فٹا ہوا ٹائڈ کرتا ہوں تو دوستو یہ ہمارے پاس گھوٹی راڑ ٹھیک ہے چودہ کی گھوٹی ہے چودہ کی گھوٹی اس کو لگتی ہوتی ہے ان قابلوں کو ٹھیک ہے اکثر قابلی آتے ہیں عمومن کم ہی ہوتا ہے زیادہ چانس کی ہمارے تیرہ نمبر کی یہاں پہ لگی ہوتی ہیں بہت زیادہ تر چودہ نمبر کی ہوتی ہیں چودہ کی گھوٹی اوپر نظر آ رہا ہے آپ کو لکھا ہو چودہ اس گھوٹی کی مدد سے آپ نے ان کو کراس میں ٹائڈ کرنا ہے ٹھیک ہے پہر ہمارے الکل کو ٹائڈ کرتا ہوں پھر اس کو صحیح زور سے ٹائڈ کروں گا تاکہ ہمارے اس میں کوئی شاک ہوگا رہا نہ ہو ٹھیک ہے یہ قابل ہو گیا تو یہ دوسرا ہو گیا یہ تیسرا ہو گیا اور یہ ہمارے چودہ ہو گیا ابھی میں نے الکل کے ٹائڈ کی ہے ابھی میں نے اس کو فل پاور دے کہ جتنی گھل کو ضرورت ہوتی ہے ہم نے پاور لگانے اور ان کو ٹائڈ کرنے کراس میں یہ دوستو ہمارے یہاں سے ٹائٹ ہو چکے ہیں اب دوستو یہ ٹائٹ کر گیا آپ نے اس کے علاق آپ نے تھوڑی اور فلیر پچکس کی مدد سے آپ نے اس کے علاق بلکل ساتھ کر دینے ٹھیک ہو گیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ قابلیں دوبارہ نہ سلپ وغیرہ نہیں ہوں گے کوئی کھلنے کے چانسز نہیں ہوں گے تو لاغ یہ لازمی آپ نے پریس کرنے اس کے ساتھ بلکل آپ نے بلڈ کے ساتھ لگا دینے پتریوں کو ساتھ لگا دینے تھیگ ہوگے یہ کام آپ نے لازمی کر دینا آپ کوشش کر رہے دونوں ساڑے پریس کر دیں ڈی أنا موسیقی 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 ٹھیک ہوگئے تو بیرنگ میں پلے اگر آپ چیک کر دیں اگر پلے نہیں ہے تو پھر دوستو آپ نے یہی بیرنگ چلا دینا اگر پلے لگتی ہے بیرنگ میں اسے باز آ رہی ہے آپ بے شک اس کو نیا لگا سکتے ہیں ٹھیک ہوگئے تو یہ ہم نے نکال دیا اب اس کو سمپل ہم ایسے کریں گے ایسے رکھے اس کو ہم نے گوڑ کی مدد سے ایسے کر کے پریس کر دیں اور دوستو جب بھی آپ یہ بیرنگ پریس کریں اس کو نا ساری کناریوں پر چوڑ لگائیں ایسے ساری کناریوں کے اوپر ٹھیک ہے صرف آپ ایک جگہ پر چوڑ لگائیں گے نا آپ کا یاب فارق ہو جائے گا دوبارہ ٹوڑ جائے گا پھر آپ کو آپ چینج کرنا پڑے گا ساری کناریوں کے پر آپ نے چوڑ لگا کے اس بیرنگ کو اندر آپ نے پریس کرنا ہے تو دوستو یہاں پر ہمارا بیرنگ بیٹھ چکا ہے ٹھیک اس کو گمہا کے میں چیک کر لیتا ہوں کیا رضیلٹ ہے تو دوستو یہاں سے ہمارا فٹ ہوگئے کام آپ دوستو سمپل ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی نایے ہم نے گراری گوڑ لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہ گراری گوڑ ہم اس کو لگاتے ہیں یہ گراری گوڑ دوستو اچھی کوالٹی کی ہے ٹھیک ہے آپ نے کوشش کرنی ہے لوکل میڈ بنی ہوئی ہے اس طرح پیکنگ میں آتی ہے برہلے دوسری جو ہماری کرون اور رائے سے جو گرار ہوتی ہیں نا ان سے بھی اس کا ارزالٹ اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ والی چیز بہت زبردست ہے تو یہ دوستو ہم نے ایسے کر کے لگانے یہاں پہ ہے کہ اس کی سیل لگتی ہوتی ہے اس جگہ پہ اس ایڈ پہ ٹھیک ہے اس لب کے پر ہمارے سیل لگتی ہے برہل اس سم اس کے اوپر لگی ہوئی نہیں ہے تو ہمارے پاس سیل یہ سیل ہے اس کی یہ والی سیل ہے ٹھیک ہے تو یہ سیل میں لگا دیتے ہیں ایٹ ایڈی میڈی ہوئی ہے برہل چلیں لگا دیتے ہیں کسی اس کو یہاں پہ پرگنی پڑتا تو یہ سیل آپ نے اس طریقے سے لگا دی نہیں ہے یہ سیل بھی ٹوٹی ہوئی ہے دوستو سیل بھی فارق ہے سیل کو چھوٹتے ہیں اب سمپل دوستو ہم نے ایک گراری گھوٹ ایسے کر کے لگانے ہیں یہاں سے اندر کسی دلال نہیں ہے یہاں پہ ہم نے اس کی چارو ڈرم روڑن لگانے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے اگر دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھیں ہم نے ایک گراری آبا میں لگایا ہے تو اس کی نیچے کی طرف اگر دیکھیں تو بلکل بھی گیپ نہ ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے تو اتنا نہ ہونے کے برابر ہے تو دوستو اگر یہاں پہ اگر آپ بہت زیادہ گیپ ہوتے ہیں اس طرح آپ ڈرم روڑن لگا دیتے ہو اگر آپ اس کو اوپر رکھتے ہو نا بہت زیادہ گیپ ہے اس طرح ٹھیک ہے پھر سمجھ لو آپ کی ڈرم روڑن خراب ہیں آپ نے جینور روڑن استعمال کر رہے ہیں جن کا سائلز بالکل ایکزیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو میں نے اس ویڈیو میں کافی انفرمیشن دے دی ہے جو جو میرے نالیج میں تھی باتیں وہ میں نے ساری آپ سے شیئر کر دی ہیں تو اس ویڈیو کو دوستو میں اہی پہ اتعم کرتا ہوں آپ لگانے کا طریقہ کس طرح آپ نے آب لگانا ہے بیرنگ کس طریقہ لگانا ہے گراری گوڑ کس طریقہ لگانا ہے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے ٹھیک ہے تو دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے دوستو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر اگر فرس ٹائم میں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو مزید طرح کیا ٹیٹس ملتی رہیں اپنا قیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اجازت دیں اللہ حافظ